سائفر کیس میں جیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو پیش کرنے کا حکم اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں جیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہوئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمود زلکرنہ نے سماعت کی جیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلا علی بخاری تیمور ملک اور خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے جج ابو الحسنات محمود زلکرنہ نے وکیر علی بخاری سے مقالمے میں کہا کہ بخاری صاحب آپ کے لئے تو بڑی کامیابی ہوئی جس پر وکیر علی بخاری کا ڈہنا تھا کہ جی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے جج محمود ابو الحسنات زلکرنہ نے سوال کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی کدھر ہے جس پر عدالتی عملے نے ہائی کورٹ کی کاپی عدالت کو فرام کی عدالت نے جیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو جیل سے خصوصی عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا جج عبو الحسنات محمود زلکرنہ نے حکم دیا کہ کیس کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اگست سے 15 نومبر تک تمام نوٹفیکشنز کالعدم کرا دے دیے تھے جس کے بعد خصوصی عدالت نے آرڈر جاری کیا ہے مونتیس اگست کے بعد کی کارروائی دوبارہ کی جائے گی جس کے تحت ملزمان پر فرد جرم بھی دوبارہ آئید ہوگی اس آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سائیفر کیس میں جیل ٹرائل کا لدم کرا دیے جانے کے بعد جیوڈیشل کامپلیکس میں کیس کی یہ پہلی سماعت تھی موسیقی